بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماہ رمضان المبارک کی اٹھائیس تاریخ پیر کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی اٹھائیس تاریخ کو صرف یہ ایک تسبیح دس بار پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں یہ تسبیح رصیب کھول دیتی ہے یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھے گا آج اٹھائیس رمضان المبارک پیر کی دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لیے گا رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے یہ تسبیح اتنی حاصل ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت پورے سال کی کامیابیاں پورے سال کا رزق صرف اور صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازتا ہے ایک نیکی کا بدلہ ستر گناہ زیادہ دیا جاتا ہے اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیہ نصیب ہوتی ہے اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو جس میں نہ رزق کی تنگی ہو نہ بیواریاں ہو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو آج اٹھائیس رمضان مبارک پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا آج میری تمام بہنوں تمام بیٹیوں ماں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ پیر کے دن یہ تصویح صرف دس بار پڑھ لینا یہ بہت ضروری ہے اگر میرا بس چلتا تو آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتی اور کہتی کہ اٹھائیس رمضان مبارک آپ لوگوں نے اس عمل کو پیر کے دن ضرور کر لینا ہے یہ دن بہت برکت والا ہے عظمت والا ہے قبولیت والی گھڑیاں ہیں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دے اگر آج کے دن کو لا پرواہی میں گزار دیا دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پشتاوا مقدر ہو جائے گا اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تصویح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا پورے سال کی خوشیہ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا بدبخت ہے وہ شخص جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑتا آپ کے جو بھی کام ہیں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن آج کے یہ دن وظیفہ جو پڑھتا ہے پڑھنے والے کے مقدر اور جو اس کی تقدیر ہے وہ بدل جاتی ہے پریشانیاں ہتم ہو جاتی ہیں یہ آج کا مجرب عمل ہے یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میں آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جس سے لکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے آج کا دن بڑا ہی خوبصورت ہے آج کا دن بڑا ہی برکت والا ہے جو مانگ لو مل جائے گا مانگنے والے اگر ہزانے بھی مانگیں تو مل جائے گا تمہیں رب غیب سے عطا فرما دے گا آج اٹھائیس رمضان مبارک پیر کا دن ہے جسیب و دکدیر لکھوانے کا وقت ہے یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پشتانا پڑے گا آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے جیسے موقع مل جائے یہ کر لینا آج کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو آپ کو عطا کی گئی ہے یہ وزیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑنا ہے ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گی رمضان جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جس کی ہر بھڑی قبولیت کی ہے اس مہینے میں ایک بار مانگنے پر رب کی ذات ستر نیکیوں سے نوازتی ہے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے دوزف کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے رب کی ذات شیطان کو جگل لیتی ہے امت مسلمان زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرے اس مہینے میں ہر طرح کی نوازت کو بندشوں کو آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کی امت اپنے تمام کعبوں میں کامیابی پا سکیں ہر حاجت کو پورا کر سکیں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں وقت کی نزاکت کو مدرزے رکھتے ہوئے آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام بھی کامیابی باکس میں ضرور لکھتے کیونکہ ہر اس شخص کو اس عمل کی اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام لکھے گا آج اٹھائیس رمضان المبارک پیر کا دن ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ یہ ساتھیں گزر جائیں اور آپ باوصو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عقدس پر درود پاک پڑھئے درود پاک آپ لوگ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک دفعہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آل محمد کما بارکت علیہ وآلہ آل عبراہیم انکا حمید مجید ایک بار کوئی سب بھی درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں نئی گاڑی چاہتے ہیں کچھ بھی چاہتے ہیں ناممکن حاجت جو بھی ہے آپ وہ پورا کروانا چاہتے ہیں ربزان المبارک کے اٹھائیسویں روزے کو رب کریم سے وہ مانگئے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آپ کی ناممکن حاجات کو بھی رب کی ذات ایک کن کے تحت پورا کر دے گی اپنے حاصل مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے یہ نام یا رحمان ہے جس کی صفتتی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اس بندے پر رحم فرماتی ہے پھر اس کے بگڑے کام سمر جاتے ہیں حالات سمر جاتے ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں رکاوٹے بندشے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو پڑھنا ہے یا رحمانو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے آپ نے پڑھنا کیسے ہے جیسے میں بتاؤں گی یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو اس کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف گیارہ بار پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی صرف گیارہ بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے موں سے جو بھی نکلے گا وہ گارنٹی ہے کہ پوری ہوگی اگر آپ بھی پورے سال کے رزق اور دولت پورے سال کی خوشیاں سبیٹنا چاہتے ہیں وزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج صرف گیارہ بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے توجہ اور دہان کے ساتھ کر لیجئے جب آپ گیارہ بار یا رحمانو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پڑھ یا اللہو یا کریمو کا وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ رب کریم کی ساتھی نام ہے اور یا کریمو رب کریم کا صفاتی نام ہے اور جب کوئی بندہ یا اللہو یا کریمو کو ملا کر پڑھتا ہے اٹھائیسوے روزے کو پڑھتا ہے تو تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ اٹھائیسوے روزے کو یا اللہو یا کریم سے رب کو مکارتا ہے رب کی ذات ایک نظر کرم فرموانے تو ہم سب کی نسل بدل جاتی ہے ہم سب کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے اس طرح سے آپ لوگ یا اللہو یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تصوی کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ یا اللہو یا کریمو کو گیارہ بار پڑھ لیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک چھوٹی سی صورت پڑھنی ہے اس صورت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّ شَانِعَا كَهُوَ الْعَبْتَرْ یہ سورہ کوسر آپ لوگوں نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنی ہے جب آپ لوگ گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوسر پڑھیں گے اب آپ لوگوں نے آخر میں سورہ خلاس بھی پڑھنی ہے سورہ خلاس کی تلاوت سماعت فرما لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْهُ اللَّهُ أَخَدْ اللَّهُ السَّوَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَوْ يُلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوَاً أَخَدْ سورہ خلاس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور جب آپ لوگ گیارہ بار سورہ خلاس پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو قبول و منظور فرمائے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لینی ہے جیسے ہی دل کو سکور مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے اب رب کریم سے زد کر کے مانگئے گا میرا رب تو ستر ماہوں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوئیں گے میرے بتائے کے طریقے سے آج سمل کو کر کے دیکھئے گا یہ وقت بار بار نہیں آتا ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائے نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا آج آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہِ الٰہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگ کا مقدر فرما دے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے اپنے رزق میں برکت اور وسط کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان انانوے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھئے امید کرتی ہوں آپ کو وظیفے کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی جساکلہ